بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی ایچ نیوز کے پریٹ فارم سے میں ہوں آپ کا محزبان زافران فیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہنرمند نوجوان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائیکن کالج کے ایک سٹورنٹ جو ایچ انڈی کا کورس کر رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ایچ انڈی ہے کیا جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سب سے پہلے میں آپ کا نام جانتے ہوں میرا نام منصب علی خان ہے منصب علی خان سب نام منصب علی خان اس کو مجھلے ہوں کہ کولیج سے آپ کو سب کورس کر رہے ہیں میں نائیکن سے اچ انڈی کمپیوٹنگ کر رہا ہوں اچ انڈی کمپیوٹنگ میرے بھو سرے نائیکن کالج کے سٹورنٹس کے انٹروز کیے اور نائیکن تو بھو سرے کورسز آفر کر رہا ہے تو آپ نے اچ انڈی کو ہی کیوں چوز کیا اچ انڈی مجھے سب سے بہتر لگا ان سب میں سے سب میں سے اور میرا باہر جائیں گا بھی صور پرگرام تھا اچھا مجھے مرساہب نہیں بتایا کہ آپ کا باہر کا بھی بلان ہے تو کیا اچھا ڈی ہیلپ فول ہے باہر جانے کے لیے فورن کنٹری مو ہونے کے لیے جے اچھا ڈی ہیلپ فول ہوتا ہے فورن کنٹری کے لیے آپ کو زیادہ ہے تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے کہ اچھا ڈی ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا کہ یہ شارٹرم ایشوکیشن ہے کوس ہے کیا ہے اچھا ڈی جو ہوتا ہے وہ بیسیلی دو سال کا ہوتا ہے دو سالکرئے مکتر شروع اور یہ یوں کے سے ہوتا ہے یوں کے سے ہوتا ہے یوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے کہ پیئرسن راژائی کرسن راژ سے ہوتا ہے اور کمپیوٹنگ تو آپ نے پاکی فیلڈ چھوڑ کے کمپیوٹنگ کو چوز کرنے کی وجہ کیا ہے کمپیوٹنگ میں میرا انٹرس تھا اور پہلے بچپن سے ہی میرے کمپیوٹنگ بہت زیادہ پسند تھی اس کے بلے جیسے کہ گیمز بنانا ایپس ڈالپینڈ وہ مجھے پسند تھی اس وقت میں کمپیوٹنگ چوز کیا اور میں جو ایڈوکیشن جو فرسٹ اور سیکنڈیا کیا وہ بھی کمپیوٹنگ میں کیا گیا ہے اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈالپینڈ ایڈوکیشن کا ہے وہ بھی کمپیوٹنگ سے کیا ہے تو ویسے تو ایچ انڈی کے پروگرامز بہت سارے کالوجی انیورسٹریز کروا رہی ہیں تو آپ نے نائیکن کو ہی کیوٹنگ چوز کیا ہے نائیکن میں میرا کزن پڑ چوکا ہے اس نے مجھے مشوارہ دیا تھا نائیکن گروپ آف کالوجیز میں ایچ انڈی ہو جاتا ہے ایچ انڈی ہو جاتا ہے یہ باہر کی ڈگری ہے یہ اچھا سی سے بھی ریکنائز ہوتی ہے اور اس کا جو تھا بس اکلی فائدہ یہ ہے کہ آپ باہر جا کے اگر آپ کو ایک سال پڑنا ہو آپ پڑ سکتے ہیں اس کے لیے اور جو میرا کزن تھا وہ بھی باہر گیا ہوئے اس وقت سے اس نے بولا کہ باہر ہوتا ہے تو میں اس وقت سے چوز کیا ٹھیک تو کیا آپ کے کزن نے ایچ انڈی ہی نائیکن سے کیا تھا جی اس نے ایچ انڈی کی بیس پہ فورن کنٹری موو ہویا ہے جی اسی کے بیت پہ فورن کنٹری موو ہو آتا ہوں ٹھیک 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 تو نائیکن کالیج بہت سارے اور بھی کورسز کروا رہے ہیں گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈز ہیں جیسے انگریش کی ہے سوشل میڈیا ہے ایمازون ہے تو اگر آپ کو موقع میری ایچ انڈی کی ساتھ ساتھ تو آپ کون سو کورس کرنا چاہیں گے میں نے کیا ہوا ہے گرافک ڈیزائنگ کا کورس کیا ہوا ہے جی اور میں بھی کرواتے ہیں مطلب کس بیس پہ تین کورسز فری کرواتے ہیں یہ ایچ انڈی کی بیس پہ اگر آپ ایچ انڈی میں ایڈیشن لیتے ہیں تو آپ بھی تین کورسز فری ملتے ہیں اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے جی ناظرین کے انہوں نے کہا کہ نائیکن کالیج میں اگر آپ ایڈیشن لیتے ہیں ایچ انڈی کورس میں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو سے تین کورسز بھی فری دیا جاتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بلکل اچھا تو گرافک ڈیزائنگ جیسے آپ نے چوز کر لیا اس کے بعد آپ کی نیکسٹ کیا پلاننگ ہے کہ کون سا کورس کرنا چاہے گیا میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا سوچ رہا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ جی تو گرافک ڈیجیٹل یہ الیک پلیٹ فارم نہیں ہے کیا نہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں زیادہ تر مارکٹنگ کا گرافک میں یہ ہے کہ آپ ڈیزائنگ لوگ ہو گئی یہ اس کے اندے بھی آتا ہے مارکٹنگ کا اس کے اندے پورا نہیں آتا ہوں یہ شارٹ کورس چوز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو زندگی میں؟ میں تو گرافک کرنا چاہ رہا تھا گرافک کرنا چاہ رہا تھا اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میرا میرے اببو کا کاروبار ہے اس کے لئے اونلائن سیل کے لئے میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنا چاہ رہا تھا یہاں سے اچھا تو آپ کہا یعنی کہ بزنس میں یہ کورسز ہیل پھول رہیں گے؟ جو ہمارا انٹرویو گا آج کا پینل ہے کیا مسئل دنا چاہیں گے سٹوننٹس کو یوت کو ایسے شارٹ ٹرم ایڈوکیشن کورسز کتنے بینیفیشل رہتے ہیں؟ یہ شارٹ ٹرم ایڈوکیشن کورسز بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے جب آپ کسی اگر جوب کے لئے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ سے مانگتا ہے اگر آپ نے کورسز کی ہو تو آپ کی سی وی مضبوط ہو جاتی ہے اس کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے آپ کی سی وی اچھے ایک کوسٹن ہے میرا کہ نائیکن کالج میں ایچ ان ڈی کورس کے بعد یا گرافک ڈیزائنی کورس کے بعد کیا آپ کی پرسنلٹی پہ بھی فرق پڑا ہے؟ یہ بہت حد تک فرق پڑا ہے پہلے میں کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتا تھا اب میں بہت حد تک بول سکتا ہوں کیمرے کے سامنے زہبردست تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان کی پرسنلٹی بھی اکروم ہو رہی ہے کمیونکیشن سکلز میں فرق پڑھ رہا ہے تو میسی دینا چاہیں گے سٹورٹس کو کہ نائیکن کالج سے شورٹ ام ایڈوکیشن شورٹ ام کورس میں امیشن لینے چاہیے نائیکن کالج سے لینے چاہیے جیسے کہ سر فیسل ہو گئے میں بشرا ہو گئی انہیں بہت کپریٹ کیا ہے انہیں مجھے پہلے شروع میں سمجھ نہیں آتا تھا انہیں مجھے باتایا کہ میں سارے اسائنمنٹ کیا مدد سے کیا ہے یہ اسائنمنٹ بیسٹ پرگرام ہوتا ہے اسائنمنٹ بیسٹ پرگرام اور ٹیچرز کافی ہلتے ہیں ٹیچرز کافی ہلتے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نائیکن کالج کے ایک سٹورٹ جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایچ انڈی کا تو کورس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بھی ان کا شوق ہے ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی شارٹ کورس چوز کرنا ہے تو نائیکن کالج کو مت بھولئے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ زاوران فکر کو دیجئے اجازت اللہ